نمسکار میں حسین رزوی ہر سال سردی پڑتے ہی دلی انسی آر میں گراب لگایا جاتا ہے یعنی کہ پولیوشن کم کرنے کی تمام کوششیں کی جاتی ہیں سڑکوں پیڑ پودھوں پر چھڑکاو کیا جاتا ہے سموگ ٹاور سیٹ کیے جاتے ہیں باوجود اس کے ائر پولیوشن بھائیانک ہو رہا ہے اور تبھی تو وہو اور یونیسیف نے تیزی سے بڑھ رہے ائر پولیوشن کو لے کر چیتاونی جاری کی ہے صاف صاف کہا گیا کہ بھارت میں ائر پولیوشن کا لیور کافی سیویر ہے گمبیر ہے اور یہ بچوں اور بزرگوں کی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے بلکل حسین پندرہ سال سے کم عمر کے لگ بھگ 93% بچیں زہریلی ہوا میں سانس لیتے ہیں بھارت سمیت ساؤت ایشیا کی بات کریں تو ہر سال قریب ایک لاکھ تیس آزار بچوں کی موت کی وجہ ائر پولیوشن ہے بلکل دراصل زہریلی ہوا تیزی سے بچوں کے لنگز پر اٹیک کرتی ہے جس سے پھیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے پر یہ اسثما کی ان میں انفیکشن ہو سکتا اسثما ہو سکتا ہے اس کی شکایت ان میں پیدا ہو سکتی ہے اور اتنا ہی نہیں ہوا میں موجود چھوٹے چھوٹے کن سانس کے ذریعے بچوں کی لنگز میں جاتے ہیں اور پھر لنگز سے بلڈ میں بھی چلے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے بچے کئی طرح کی گمبیر بیماریوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں دراصل ایک منٹ میں ایک ایڈلٹ جہاں بارہ سے اٹھارہ بار سانس لیتا ہے وہیں بچے بیس سے چالیس بار اسی وقت میں سانس لے لیتے ہیں اور سانس کے ساتھ دو سے تین گناہ زیادہ چھوٹے چھوٹے زہریلے پارٹیکلز ان کے شریر میں چلے جاتے ہیں اور پھر نقصان پہنچاتے ہیں اب ایسے میں ضروری ہے کہ یوگ سے بچوں کی لنگز کو پیوریفائی کیا جائے جسے کی زہریلے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہیں وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں وہ ہمارے لنگز کے اندر نہ جائیں سانس لینے کے ذریعے اور ہمارے لنگز کی کپیسٹی یوگ پرانیام کے ذریعے دھیرے دھیرے بڑھتی بھی رہے اور آج پولوشن کے خطرے سے بچوں کو کیسے بچایا جائے یہ بتانے کے لیے سوامی رامدیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ کو بھی حسین بھائی جوٹسنا جی اور آج ہم بچوں کے ساتھ ساری کھیلوں کے ایکٹیویٹی یہ بھی بچوں کے لیے جروری ہے اور ایک کھیل نہیں یہاں سارے کے سارے کھیلے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایسے ہی ہم اندستان کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں چاہو بات گیمز کی ہو چاہے وہ فوٹبول کی ہو وولی بول کی ہو چاہے وہ کھوکھو کی ہو یا الگ لگ سارے گیمز ادھر کستی ہے کبڑڈی ہے سب بچوں کو ایسے سپر اینرڈیٹک ہوڑا چاہیے تو یہاں بچے کبڑڈی بھی کھیل رہے ہیں کستی بھی کھیل رہے ہیں کھوکھو بھی کھیل رہے ہیں اور بکتر بھی گھومارے ہیں اور یہاں رشتہ کچھی بھی چل رہی ہے آج سوامی جی ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے تھا لگے وہ کھیل رہے ہیں جور سے لگو لگو اور یہاں پورا جمع ہوا ماملات جوردار رہے ہیں پورا کھوامی جی یہ یہ نائن سافی ہے آپ ایک پارٹی کی طرف مل گئے اور آپ نے اس کو جیت دیلا گیا یہ سوری نمسکار ورکشاہ سن اور تاڑا سن تریق تاڑا سن بچوں کے لئے بہت ضروری ہے تو سب بچے ایک آگرطہ کے لئے یوگ بدھی کی بردھی کے لئے یوگ شریر بھل منو بھل آتما بھل معنی کنسنٹریشن کے لئے آئیکل یوگ کو بڑھانے کے لئے یوگ تو یہ سب بچے ایک ساتھ ورکشاہ سن کر رہے ہیں اور سب بچے ایک ہی ساتھ ہی ہے سوری نمسکار بھی کرتے ہیں چلو وہ کرو نٹراج آسن کرو چلو سب سٹارٹ کرو کیا بات ہے بہت سندر کرتے ہیں یہ یوگ والے بچے ہمارے سامنے پھر اس کے ساتھ ساتھ نئے بھی جو ہے آتے رہتے ہیں تو نٹراج آسن کر رہے ہیں اور سب بچے ساتھ سیرشاہ سن کرو ایک ساتھ سیرشاہ سن اور سروانگ آسن یہ بہت جروری ہے سب کے لئے چار آسٹر ایک ساتھ سیرشاہ سن اور سروانگ آسن یہ آج بچوں کی سپیشل کلاس اسی کے لئے ہے کہ بچے اپنے گھروں میں بھی سیکھیں اور آج پتندلی گرکولم کے ان بچوں کو دیکھیں ادھر چھوٹے چھوٹے بچے پستی کرنے میں بھی لگے ہوئے اٹھا اٹھا کے پٹھا کریں سوامی جی یہ یوگا کے معاملے میں یہ بچے بچوں کے بھی پپا ہیں تو یہ سیرشاہ سن بچوں کے بھی باپ ہیں ہاں تو آپ نے ٹھیک کہا اور کرو سب بچوں کو سنکھ بنات بھی کرنا چاہے بچپن سے سیرشاہ سن سروانگ آسن تو یہ انڈیا ٹی وی کے مادیم سے یہ پورا سنکھنات چل رہا ہے یہ بیماریوں کے خلاف جنگ کا شنکھنات ہے سوامی جی وہ یوگا کا سنکھنات جو انڈیا ٹی وی سے چل رہا ہے جی میرے بھائی اچھا سوامی جی ہم سب میں بہت سارے لوگ جو ہمارے اردگرد ہیں وہ سردی خانسی زکام بخار کے بارے میں تو جانتے ہیں اور بھی دوسری بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں کرونا کا اتنا شور رہا اس کے بارے میں بھی جان گئے لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتا ہے کہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو جیسی کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے سے کن ہوتے ہیں اور جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لنگز کے ذریعے ہمارے خون تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہمارے باڈی آرگنز کو پریشان کرتے ہیں اس کے لئے خطرہ بن جاتے ہیں تو لوگوں کو پہلے تو سمجھایا کیسے جائے کہ بھائی یہ پولوشن ہے اور اس میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو اور پی ایم ٹین ہے جو آپ کے شرر کے لئے گھا تک ہے اور پھر اس سے بچنے کے لئے کیا 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 جائے تو ایک تو سب بچے کرو بچنے کے لئے ایک تو ایسے بچوں کو صوبہ اٹھ کر کے سیرشاسن، سروانگاسن، حلاشن، چکراشن جیسے بچے کر رہے ہیں ایک ساں کتنے سندر رگ رہے ہیں ان کے لئے بھی تالی بجانے کا جی کر رہا ہے اور اُدھر لگے مڑے رشتہ کسی میں بھی بہت چند اور اپنے اپنے الگ لگ خیلوں میں تو سبہ بچوں کو دوڑایا جائے جو کسٹی کر سکے کسٹی کراؤ جو چکراشن کر سکے چلو واپاس پشمتاناسن پشمتاناسن اور بھونماناسن کرو تو دیکھو سبہ بچوں سے دوڑ لگوائے جو بھونماناسن کر سکے چلو بھونماناسن کرو بھونماناسن اور ہنماناسن بجرنگاسن جو ہے الگ لگ تلاشی سب کرو تو یہ سبہ سبہ بچوں کو دوڑ لگوائیں کھیل کھلوائیں اور جو کسٹی کر سکے کبڑڈی کھیل سکے چلو اب رشتہ کسٹی والے بھی آ جاؤ تمہارا رشتہ کسٹی ہو گیا تو بچوں کو سبہ سبہ سب کو فیسیکل ایکٹیوٹیز میں لگا دیں اور جو کچھ نہ کر سکے ان کو پرنائیم ہی کروا دیں یہ تو بھونماناسن اور سب ہنماناسن سب کرنے میں لگے الگ الگ پرکار کے ایسے پوری جن کی فلیکسیبل بوڑی ہے وہ تو کٹھن کر لیں باقی یہ میں پانچ منٹ تک لگاتا اور ایسے بھسٹریکہ کرواتا ہوں دو منٹ سے شروع تو کریں بھسٹریکہ کپال بھاتی انولوم ملوم چلو سب بچے انولوم ملوم کرو یہ تو کٹھن کٹھن آسن تو بچے کری رہے انولوم ملوم کرو چلو اب یہ بچے تو کٹھن کٹھن آسن بھی کرتے ہیں انولوم ملوم کریں بھسٹریکہ کپال بھاتی انولوم ملوم بھرامری ڈھگیت یہ تو سب بچوں کو کرنا اور جو کٹھین آسن والے بچے ہیں اس میں سے ایک بار سب الگ لگ پوجھ کریں گے سامنے والے بچے کوئی کریں گے پون چکراشن کو ایک پادا گشتہ سن پون اشترا سن ماتسندرہ سن دھنورہ سن پرشتہ سوشکا سن پدما بکا سن سلبہ سن بیورہ سن اور اونکار آسن ٹٹی بھاسن وپریت ٹٹی بھاسن یہ کٹھین کٹھین آسن ہے جب کبھی کبھی بچوں کی کلاس ہوتی ہے تب ہی ہم دکھا پاتے ہیں جہاں کونڈری آسن کونڈینڈی آسن واتائین آسن ورشک آسن پون ورشک آسن اشتوکر آسن بک آسن مہیور آسن یہ الگ الگ پرکار کے چکور آسن کونچ آسن ایک پاد گریو آسن اور ایسے کٹھین کٹھین آسن سوامی جی اب ہم لوگ ذرا سا بیماری سے جوڑے ایک ایک پہلوں پر ذرا بات کر لیتے ہیں الگ الگ سے تاکہ ہمارے درشکوں کے لیے آسانی ہو جو بچے سوامی جی آپ کے ساتھ وہاں پر آج کھلکود میں لگے ہیں جو یوگا بھیاز کر رہے ہیں ان بچوں کو تو خیر بیماری چھو بھی نہیں سکتی لیکن جو اس وقت ہمیں اپنے اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پردوشنا بہت زیادہ ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہے اور ان بچوں کے لیے ان کے ماتا پتہ کے لیے آج کا کارکرم بہت خاص ہے سوامی جی زہریلی ہوا سے ہر سال لاکھوں بچوں کی جانے جا رہی ہیں دراصل بچپن میں لنگز کمزور ہونی کے وجہ سے استھما ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے تو ایسا سوامی جی کیا کیا اپائے بچپن میں ماباپ اپنے بچوں کے لیے اپنائے جس سے ان پر استھما کا خطرہ بلکل نہ ہو بچوں کو بچپن سے ہی گلوی، تلسی، کالی میرچ، حلدی، ادرہ، پودینہ ان کا کارڈہ پینا ہے بچپن سے ہی بچوں کو سواساری یا سواساری پرواہی، سواساری وٹی یا سواساری گول جن کو کب گول رہتا ہوں ان کو دینا چاہیے بچپن سے ہی بچوں کو کم سے کم تین آسن کروا دے سرال آسن ہے بلکل چلو سب بچے اسٹھ آسن کرتے ہیں ایک ساتھ یہ بہت ضروری ہے یہ تین آسن جو بچے کر لیں گے ان کے کبیلی کا کول اور اسے ہارٹ پار لنگ پار اور برین پر کوئی دوش پرابہ نہیں ہوگا ایک ساتھ بچے ایسے اسٹھ آسن اور جو پونھ اسٹھ آسن کر سکے تو پونھ اسٹھ آسن کر لیں اسٹھ آسن پونھ اسٹھ آسن ایسے کرتے کرتے پیچھے سر دیکھو ایسے ٹک گیا ہے یہ تو جو کرسے کے اسٹھ آسن کر لیں اور پونھ اسٹھ آسن کر لیں ایسے سب بچوں کو کرنا چاہیے سیپڑے کو شنسین کرنے کے لئے دودھ میں حلتی سلاجیت کے سراج بتانے والے اور چنپراس یا اپنے دھاوٹی کا سیون کرنا چاہیے مستس کے لئے ایسے ایک تو یہ اسٹھ آسن اور پونھ اسٹھ آسن ہوا اب سپس سے اُلٹے لیٹ جائیں گے اور اُلٹے لیٹ کر کے بھوجنگ آسن کریں گے بھوجنگ آسن اور پونھ بھوجنگ آسن بھوجنگ آسن اور یہ بہت بھوجنگ آسن جن بچوں کے فیفڑوں پر اور فیفڑوں کے ساتھ پھر یہ ہارٹ پر برین پر نروس سسٹم پر بھی اثر کرتا ہے اور اس کے لئے جن کا میموری اور برین نروس سسٹم ویک ان کو میدھا وٹی اور اشوگندہ پاؤڈر یا اشوگندہ کیپسول کا یا اشوگندہ رشت کا سیون کرنا چاہیے ایسے سیمپر بھوجنگ آسن میں کر کے بتا رہا ہوں کٹھین والا بچے کر رہے ہیں پونھ بھوجنگ آسن پونھ بھوجنگ آسن پونھ بششک آسن پرسری تحسط بششک آسن یہ اور جو کر سکے وہ بچے پونھ دھنور آسن کر لے دھنور آسن اور پونھ دھنور آسن یہ جبردست ہوتا ہے تو یہ بچوں کے لئے رام بان ہیں ان کے لئے لنگ کے لئے ریسپریٹی سسٹم کے لئے ہارٹ کے لئے برین اور نروس سسٹم کے لئے بات ہی جبردست ہے اور اس کے بعد ریلاکس ہونے کے لیے جو ہے پھر بچے مرکٹا حسن بھی کر سکتے اور بچوں کی تو بات ہی کیا ہے یہ بڑوں کے لیے بھی اچھا ہے تو ایسے ماتا پتا سب کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دس بھی ساسن کرنا سکھا دیں ان کو پانچو دس پرانایام سکھا دیں بچوں کی سکشہ کے اور اور سکشہ کے تین بڑے ادھے سے ساکھ شرطہ کھوشلطہ اور منوشیتہ اور اس کی ساتھ ساتھ ان کے بھی تر وقترتو کا نترتو کا گھڑ بھی کسی تو ہو جائے جسے کی وہ اپنے زندگی میں کچھ ایسا کر پائیں کہ اپنے کلونچ کا اپنے کل خاندان کا اور اپنی بھارت ماتا کا اپنے ہندوستان کا نام دنیا میں روچن کر پائیں اسے تو بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو بچوں کو بچپن سے ہی ایسے یہ ابھیاس جو آج ہم بتا رہے ان کو کروا دیں گے تو بچے ان میں ساکھ شرطہ ان میں کشلطہ ان میں منوشیتہ اور بڑے گن میں ایک بہت بڑا ویکٹیت اور نیتریت تیار ہوگا چلو پہدہ وشناسہ سفرساسن کرو یادریپاد گریواسن کرو ایسے تو یہ آج سرالور کٹھن دونوں اپسن بے رہے ہیں حسین بھائی دونوں میں سے جو کر پائیں وہی کر لیں ٹھیک ہے اب آگلہ پرشنہ آپ لے لو جی سوامی جی سوامی جی اس بڑھتے پردوشن کے بیچ یوگ سے جس طرح لنگز پیوریفائی کرنے کا طریقہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کیا یوگا بھیاس ورک آؤٹ کرنے سے بلڈ کو بھی پیوریفائی کیا جا سکتا ہے اور بلڈ کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے بلڈ کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ ہے بہت اچھا تلو ایک ساتھ سورا نمسکار کرتے ہیں سارے دیش کے بچے صبح اٹھ کر کے ایک تو میں نے کہا بھسری کا ایک ساتھ سورا نمسکار دیکھو آج سب بچے میرے ساتھ ساتھ کریں گے ایک ساتھ میں بھی کر رہا ہوں ادھر سے اور ادھر سامنے سوریا ادھر ہو رہا ہے پرنام آسن ایک ساتھ اوڑ دو ہستاسن بلڈ پیوریفائی کرنے کا سب سے بڑیا طریقہ ہے باچی تو ہم ان کو محمد دیشتار دیرشت آگے پاد ہستاسن خدیرہ بلڈ پیوریفائی کرنے کے لئے سوری نمسکار دکشنپا اشوشن جاران آسن چلو پہر پیچھے ایک ساتھ یہ پروت آسن ساتھ چانگ آسن نیچے اور پھر ڈھڑ گئے سامنے سے بھوچنگ آسن پھر یہ پروت آسن وہاں ماشر سنچالان آسن بائیں پیر آگے دینہ پیر پیشے پورا سیدھا اور بچوں میں تو بہت فلیکسبلیٹی ہے میرے سے بھی اچھے کر رہے ہیں اور پھر دینہ پیر بھی آگے پاد ہستاسر ماتھا گھٹنوں سے لگ گیا اس میں سے جو سنا جی بھی بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن بچے کیونکہ بچے یہ بہت جاتا اوڑ دھوستہ ساتھ اور پھر واپس آگے پرنام آسن ایسے بچے جو صبح اٹھ کر کے ایسے یہ سورینا مسکار کر لیتے ہیں اور تاڑاسن اور دلیاک تاڑاسن یہ تو سب بچے کو کر رہے چیز تاڑاسن کچھ تاڑاسن کر رہے ہیں کچھ بچے نٹرہ جاسن کریں گے نٹرہ جاسن اور دھوستہ کچھ بچے نٹرہ جاسن اور دھوستہ کریں گے ہیدھر ہاں تم نٹرہ جاسن کرو نٹرہ جاسن پھر دھوستہ کرو یہ نپون تو بہت نپون ہے اور تاڑاسن تریاک تاڑاسن پھر یہ دھوستہ کچھ بچے چلو گروڑ آسن تو سبھی کر لیتے ہیں اور جو بچے صبح اٹھ کر کے ایسے کریں گے ان میں اس کا بلڈ تو پریفیڑ ہو جائے گا جیسے بلڈ کا سرکولیشن اچھا ہوتا ہے تو تیز ان کو ایک بار دوڑنا چاہیے تیزی سے کوئی کھیل کھرنا چاہیے تیزی سے یوگا بھیاس کرنا چاہیے یا ان کو کوئی زیادہ ہی انرجی ہے تو پھر تو ہمارے نپون کی طرح یہ تو آگے پیچھے کہیں پر بھی لگا دو وہی چھلاغ لگاتا ہے مطلب یہ ہوا سوامی جی کہ لاکھ دکھوں کی ایک دوا ہے اور اس کا نام ہے یوگ یوگا بھیاس کرتے رہیے ارے کیا بات ہے کیا بات ہے آگے پیچھے یہ بہت ہی بڑھا ہے بہت ہی بڑھا ہے سوامی جی آج کا کارکرم ہمارے کے لیتے ہیں دوڑنا تعلی ہو جائے سوپر انڈرڈی لیول ہونا چاہیے بچوں کے اندر ان بچوں میں سے بہت سے بچے پک کیے جا سکتے ہیں انتراشنی کھیلوں کے لیے جا لو ہاں کچھ پوچھ رہے تھے آپ پوچھ رہا آپ اچھا سوامی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پلوشن کے وقت یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خراب ہوا کو ہم انہیل کر رہے ہیں ہم اس میں سانس لے رہے ہیں تو وہ ہمارے شریر کے اندر جاری لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پلوٹیڈ ہوا ہے اس کا سمپرک سیدھے ہماری توجہ سے ہوتا ہے ہماری آنکھوں سے بھی ہوتا ہے تو کیا جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں وہ ہماری آنکھوں کو بھی کسی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں پی ایم ٹو پائنٹ پائیو ہو یا پی ایم ٹین ہو پہلے ہی بچے جو ہیں آن لائن پڑھائی لیپ ٹاپ موبائل کی سکرین سے پریشان تھے اب یہ پلوشن کی وجہ سے بہت ساری بچوں میں آنکھوں میں ریڈنیس اور الرجی کی شکایت تو دیکھنے کو مل رہی بہت سارے بچوں میں یہ بھی شکایت ہے کہ ان کو دھنلا دکھائی دے رہا ہے تو یہ جو آنکھوں کی دکت ہے اس سے کیسے نپٹنا اور یہ بھی بتائی کیا باقی پلوشن آنکھوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے کچھ سروانگ آسن کرو سچ میں یہ پلوشن آنکھوں کو نقصان پہنچا رہا ہے شیر شاہ سن یا سروانگ آسن شیر شاہ سن اور سروانگ آسن کچھ بچے سروانگ آسن کریں گے کچھ سیر شاہ سن کریں گے سب شیر شاہ سن اور سروانگ آسن کرنا چیز جو یہ نہ بھی کر پائیں دیوار کے ساتھ کر سکتے ہیں پرارمان اور ہم نے آئی گریٹ تو بتایا ہی ہے اب نئی اوشدی اور سو میں اور گلاب جن آنکھوں میں ڈالنے کے لیے اور ساتھ میں ہی آمل کے رسائن دو سو گرام سبتہ مرتلو بیس گرام مکتہ شکتی دس گرام اور بہت زیادہ آنکھوں کی سمسیت موتی پیشتی پاس گرام اور آنکھ کے ساتھ برین کی بھی سمسیت اور حضرت بھسم بھی اس میں ملا سکتے ہیں دو دو گرام شبیسہ ملا کر کے کھا لیں آملے کا کسن کی ضرورت میں استعمال کریں آملے کا رس اور آولہ ایلیویرا دونوں پیلے سے تو لگاتا اور آئی سٹ کتنی زیادہ گڑ بڑ ہو گئی ہو آنکھوں کے اور سکن کے اوپر دونوں پر ہی اس کا غلط اثر پڑتا ہے تو آنکھ کے لیے تو میں نے یہ بتایا آملے کا پریو اور سکن کے لیے ایلیویرا ایلیویرا پیے بھی اور ایلیویرا لگائیں بھی تو سکن اور آنکھوں کی بچوں کو کوئی سمسیہ نہیں ہوگی نہیں تو یہ سچ میں بہت بڑی سمسیہ ہے پولیشن کے کانچے بچوں کے آنکھوں پر پھر شبہ تریفلا سے آنکھیں دھوئیں جن نیتی سوطر نیتی کریں اور تراتک بھی کریں یہ اتنی چیزیں کرتے ہیں اس کو اگنی کو پرجولیت کر دو گئی انولوم ملوم آج شکرکند بھی بھون رہے ہیں ہم دیسی طریقے سے تو انولوم ملوم کریں جو زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں انولوم ملوم کریں تو ایلیویرا گلوی اور آملا یہ تیروں چیز یہ دی پی لیتے ہیں ایسے تو ہم نے ارگی جوش بھی بنا دیا اس کے لیے آملا گلوی ایلیویرا جوش جو پی لیتے ہیں ان کو آنکھوں کی اور سکن کی کوئی ایلرڈی پھر نہیں ہوتی ہے سوامی جی ہر گھر میں سبھی ماتا پیتا کے لیے یہ انولوم ملوم تو سب بچوں کو لمبا کرنا چاہیے جی ماتا پیتا کے لیے سامنے بہت ساری چنوٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی فیزیکل گروہ تو ہو ہی ہو لیکن بچوں پر بہت زیادہ پریشر اور ماباپ پہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا مانسک وکاس بھی بہت شاندار طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ جو پردوشن ہے سوامی جی یہ بچوں کے مانسک صحت پر بھی برا اثر ڈال رہا ہے شریر کو پروپر آکسیجن نہیں ملنے سے منٹل فٹیگ کی بہت شکایت ہے بہت زلدی مانسک طور پر بچے تھک جا رہے ہیں تو اس پریشانی کا علاج کیا ہے ماباپ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم سوال ہے ہاں بہت اچھا سوال ہے اور بہت مہتوپون ہے بچوں کے بھوشے کے لیے ان کے کیریئر کے لیے ان کی منٹل ہیلتھ بہت ہی مہتوپون ہے تو ایک تو یہ میں نے کہا انولوم بلوم سیر شاہ سن سروانگ آسن کریں سب بچے بھرامری ادھگیت کرو بھرامری پھر اس کے بعد ادھگیت اوم انولوم بلوم بھرامری ادھگیت یہ تو لگاتار بچوں کو کرنا ہی چاہیے اس کے علاوہ بادام اکھروٹ رات کو بھگو دے اور صبح پیس کر کے پانی یا دودھ میں گھول کر کے ان کو پلا دے اس کے علاوہ اشوگندہ ارشت اور سارسوات ارشت بچوں کو چار چار چمچ پلایا جا سکتا ہے کھانے کے بعد آسا ورشت میں برامری سنکھپوسپی پاورڈر برامری سنکھپوسپی میتھی وچہ یہ مستسک کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو برامری سنکھپوسپی یا اشوگندہ میتھی بچ ان کا پاورڈر ایک اگرم جوتی شمتی بہت زبردست ہوتی ہے جوتی شمتی انولوم ملوم کرو بیٹا واقعی سب تو انولوم ملوم برامری ادھگیت جو میں نے بتایا یہ پرانائم کریں سیرشاہ سن سروانگ آسن یا آسن کریں جوتی شمتی مالک آنگنی کا بیض لے لیں پاورڈر لے لیں اس کا آدھا گرام تک یا دو تین بودھ اول کھالی مالک آنگنی جوتی شمتی کا تیل یا بادام روگن ناک میں ڈالے بادام روگن دودھ میں ملا کے پہلے بادام روگن سیرکی مالیس کرے بادام اکروٹ بھگو کر کے بھی پہلے بادام پاک بھی کھا سکتے جو ہم بچوں کو اپ لفت کرواتے ہیں یہ بادام پاک بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نپن جیسی سوپر انرجی آ جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے گائے کا گھی ناک میں ڈالنو اور گائے کا گھی جو ہے ایک سے دو چمچ مکھر یا گھی کھانا بہت ضروری ہے مستسک کے لئے ابھی پوری رسائچ ہوئی بی اچیو کے اندار جو ایک دو چمچ گھی نہیں کھاتے ان کو برین اور نروس سسٹم کے ڈیسورڈر بھینکر بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کو منٹل ہیلس سے ریلیٹیڈ کئی پرکار کی پرابلم ساز آ جاتی ہے اس لئے ایک دو چمچ گھی بھی بچوں کو بچوں کو جرور کھلائیے اور گائے کا دودھ دہی چھاچ مکھر ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو بھین سنٹی کا ہی کھلا دو بچوں کو دودھ دہی گھی چھاچ اچھی چیزیں کھلانے چیزیں جنگ پھوٹ فاصل سے بچوں کو بچانا چاہیے ٹھیک ہے سوامی جی دیکھیں مانسک تھکن نہ ہو اس کے لئے تو آپ نے بتا دیا کیا یہی ساری چیزیں کانسنٹریشن کے لئے میموری کو شاپ کرنے کے لئے یہی ساری چیزیں کافی ہیں یا کچھ الگ سے کرنا ہے ہاں یہ میموری کے لئے بھی بہت اچھے اور میموری کے لئے اور آئیکو لیور کو بڑھانے کے لئے ہم نے پریہوک کیا اور رجعت بچوں میں بہت جبردست کام کرتے ہیں جن بچوں کی میموری بہت کمزور ہو جاتی ہے وہ مہنے میں دو سے تین گرام رجعت بچوں میں موٹی پشتی کے ساتھ یا آشوگندہ کے یا برامی کے سنگ پسپی کے چون میں ملا کر کے دے دیتے ہیں وہ عدبوت لاب ہوتا ہے اس کا ہم نے پورا سائنٹریفک ویلیڈیشن کیا ہے ریسرچ کیا ہے پورا چوہوں پر خرگوشوں پر الگلگ جیووں پر اس کا پیوک کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ برین کی ایکٹیوٹی کو رائٹ ڈائریکشن میں بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے سوامی جی اور اب ایک بہت اہم مددے کی بات کرنا بہت ضروری ہے پردوشن کی وجہ سے سوامی جی بہت سارے بچوں کا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے وہ گر بڑ ہو گیا ہے بچوں کو بھوکی نہیں لگ رہی جب وہ بھوک نہیں لگے گی تو کھائیں گے کیا اور کیا سہت مند ہوں گے تو اچھے طریقے سے بھوک لگے وہ اچھے طریقے سے کھائیں اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے پانچ آسن بتا دیتے ہیں بھوک کے لئے چلو ایک تو پدماسن میں پیچھے لیٹ جائے اور اب پچھت پدماسن کرو پچھت پدماسن ایسے پورا ایسے چلو پیچھے لیٹ بچوں ایسے پدماسن میں پیچھے لیٹ گئے یہ تو ہو گیا سپت پدماسن یہ ہو گیا اتھت پدماسن اور جو ہے ایسے ہی پیچھے سے ہاتھ باندھ کر کے یہ تو لگا تا کر لیتے ہیں ہمارے بھائی نپون بہت نپون ہے پیچھے سے ہاتھوں سے ایسے پکڑا انگلیوں کو انگوٹھوں کو اور آگے جھگ گئے ایسے اور اس میں آگے جھگ گئے تو یہ ہو گیا سوامی جی بہت ہی جبردستہ ڈیجیسٹل سسٹم کے لیے اب دونوں کا سکرن پر برابری سے دکھایا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا یہ یہ رہا ہے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت بل لگتا ایسے اب ایک منٹ میں ڈیجیسٹل ایسے جبردست کڑاکی کی بھوک لگتی ہے پھر اس میں دوسرا ہے سرال چلو بدرہ سن میں بیٹھتے ہیں بدرہ سن میں منڈو کا سن یہ جبردستہ ایسے منڈو کا سن اور ہم یہاں پتندلی گرکولم میں ویدیا بھیاس یوگا بھیاس اور سویشٹ ورتو کے ابھیاس پر ایک ساتھ بلدے کر کے اچھا انوائرمنٹ اچھے پرسکشن اچھے پرسکشکوں کے ساتھ ہم نے کہا ساکشرتہ کشلتہ اور منشتہ کے ساتھ ان میں ایک اچھا گکتت اور نیتفرت پہ پیدا کر رہے ہیں اور ہم سماتا پتا سے کہیں گے سوامی جی کچھ کھانے پینے کے تیاری چل رہے ہیں وہ بھی مجھے سکرین پر نظر آ گئی ہے اس لئے اب ہم پہلے جلدی سے سوالوں کو شامل کر لیتے ہیں پھر کھانے کی تھالی کے بارے میں بھی بات کی جائے کیونکہ بچوں کے لیے کھانا بہتر کھانا جو ہے صحت والا وہ بہت ضروری ہے اور سب سے پہلا سوال سوامی جی پرینکہ کا ہے تین سال کے بچے کی آنکھیں کمزور ہیں اس کو چشمہ لگاوا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ بچے کے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اس کا چشمہ بھی اتر جائے آنکھوں کے تسمیے کے لیے بتا دیتے ہیں چلو اردھمت سندرہسن کرو یا وکرہسن کرو اردھمت سندرہسن وکرہسن یہ پیٹ کے لیے بات ہی زبردست ہے ایک لاشت بات جو میں کہہ رہا تھا صبح صبح بچوں کو ایک گھنٹا یوگا بھیاس کرنے اور ان کو سولہ سے اٹھارہ گھنٹا کرم پرشارت کرنے کے عادت بنا لیں تو بچوں کے کوئی سمسیہ نہیں رہے گی یہ آج کا مکھے سندیش ہے صبح صبح یوگ اور دن میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹا کرم یوگ کرنے کا سوہبھاو دیش کی بچوں کا یوہوں کا بن جائے آنکھوں کی سمسیہ کے لیے بہت سیمپل سا اوپائے گو مکھا سن آولے کا شیون کریں کسی نے کسی روپ میں ہم آولے کا اینیمہ بھی دے دیتے ہیں آولے کی بستی آولے کی چٹنی آولے کا مربع آولے کا چونپراس آولے کے امرت رسائن یہ ساری چیزیں یہ سب ہم نے بہت بار بتایا ہوا ہے آولا الویرہ کا جوز بھی بتایا ہوا ہے جن کو سوگر بھی ہو سٹائپ ون ڈائیوٹی جو تو ان کو یہ سوگر فری بھی دیتے ہیں آولے کا سیون کریں اور انولوم ملوم سیرشاہ سن سروان کا آنکھوں کے لئے زبردست ہے ان کو سرا ٹھک بھی کرائیں جن لیتی سوٹر لیتی کر سکے تو بہت اچھی بات ہے عامل کے رسائن دو سو گرام بیس گرام سب تام ریتلو دس گرام اس میں مقتش ملا کر دو دو تین تین گرام سب سے ہم کھلا دیں گے آنکھوں کا چسمہ دور ہو جائے گا اور آنکھ کے لئے یہ پوائنٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ دبا دیں یہ پوائنٹ دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پہروں میں سیم پوائنٹ پہر میں بھی ہوتا ہے یہی پر یہاں پر یہاں تو یہ پوائنٹ دبا دیں گے آنکھ کا چسمہ ایک کا نہیں لاکھوں کروڑوں بچوں کا چسمہ اتر جائے گا دوسری طرح اچھے سوامی جی اگلا سوال سمانت کا ہے بارہ سال کے بچے کو تھائرائیڈ کے تو دیکھو تھائرائیڈ کے لیے تو کپال بھاتی اجائی اور ایک یہ تھائرائیڈ تو انچل بچوں کو بھوتا تو سنگھ آسن ایسی سنگھ آسن سنگھ آسن سنگھ آسن سنگھ آسن سنگھ آسن بچوں کے لیے بہت بردہ سارے پیٹ کے درد کے لیے جو ہے نابی پر ہنگ لگا دے مٹی پٹی پیٹ کے اوپر رکھ دے اور پابن مکتاس چلو سب کرتے پابن مکتاس ادھر پیار کرلو ادھر سیر کر کے ایک ساتھ یہ پابن مکتاس یہ بچوں کو بہت ہوں کو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے یہ پابن مکتاس یہ پھر یہ اتان پاداس چلو یہ اتان پاداس ہو گیا ایک ساتھ پابن مکتاس اتان پاداس سب بچے بھی یہاں پر کر رہے ہیں اور یہ نوکاس جو بچے ایچھے کر لیں گے چلو ایک ساتھ اتان پاداس پابن مکتاس نوکاس ایسے سب بچوں کو ہم پرینہ دے رہے ہیں کہ سلو سب بچے ایسے ہی کریں اور ہو سکے تو یہ پادا آنگ دوشن آساس پرساس نے بھی کر لیا تو پھر تو پڑوچی کو بھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا اس کے نابی اگدم ٹھیک ہو جاتی ہے بچوں کی نابی دیگنے سے بھی بچوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ سارا پیٹ درد سوامی جی بچوں سے باپ نے کافی محنت کروا لی ہے اچھا خاصا پسینہ بچوں نے بہا لیا ہے اب بچوں کو انعام دیجئے کچھ اچھا سا کھانے کا انتظام کیجئے اور آج تو یوگ زیادہ ہوئے تو بھوگ بھی زیادہ لگی ہوگی اور چترکاہ بھی بٹی کھلا دے تو سوامی جی آج آپ ایک سپیشل چارٹ بنا کر دکھانے والے ہیں جو بچوں کی ہیلپ بھی بنائے گی ساتھی ساتھ ٹیسٹی بھی ہوگی وہ بھی بساتے ہیں شارٹ جو ہے آج ہم نے یہ چولا یہ جو پہلے بھول گئے تھے اس چولے کے اوپر ہی یہ پہلے گوشے تیار کرتے ہیں اپلے جلا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ شکرکند رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی دیکھا تو مجھے لگا شاید لٹی تیار کروا رہا ہے تو یہ شکرکند جو ہے یہ سکرکند جو ہے نا ایسے بھون کر کے پوری تیار ہو جاتی ہے اور یہ سکرکند جب ایسے بھون کر کے یہ دیشی طریقہ بہت مٹھاس ہوتا دیشی طریقہ بھون کر رہا ہے ایسے بھون کر رہا ہے اس کو چھین لیا چھین کر کے اور اس کے ایسے چھوٹا چھوٹا کٹ دیا اس کو ایسے ہی اور اس کے اندر پھر یہ سیندھنا مک ڈال دیا اور تھوڑا نیبو ڈال دیا تو یہ سپیشل چارٹ تیار ہوگی ہے یہ نیبو نیبو کے ساتھ سیندھنا مک کے ساتھ سرکرکند بچے اکثر کھاتے ہی ہیں اور یہ بہت ہی ضبردستہ ہے یہ تو سپیشل چارٹ ہوگی اب چارٹ سے ہی بات نہیں بنے گی اب چارٹ کے ساتھ یہ تو سپیشل دودھ ہے دیکھو یہ دودھ میں دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیتے ہیں یہ ہلدی اب یہ دودھ میں ہلدی ڈال دی آہ دودھ کے سر یا دودھ تیار ہوگیا ہے یہ دودھ بھی بڑا جبردست ہے یہ دودھ ہلدی والا یہ دودھ اور اس میں تھوڑی پتنجلی کےسر اور ملا دے پھر تو بات ہی کیا ہے یہ بھی ہم نے پیور اپ zap دکرائی پورے دیش کو تو یہ آج بچوں کو دے دیں گے تو ہم نے یہ کےسر ڈال دی یہ کیسر والا دودھ بچوں کو پلائیں اور اس میں تھوڑا سا ہنی ملا سکتے ہیں اس میں شلاجیت بھی ملا سکتے ہیں شلاجیت کے ڈروپ بنا دیا ہم نے اب ایک چائے بناتے ہیں دیکھو ادرک ادرک کو ہم نے تھوڑا سا ایسے یہ کٹ لیا اس کو سلیکے سے ادرک اور اس میں پودینہ ڈال دیا اور اس میں ادرک پودینہ ڈال کر کے اور اب یہ اُبالتے ہوئے اس کا سارا گنہ آ جائے گا بعد میں اس میں نے چوڑ دیا نیمو اور یہ تیار ہو گئی آج ایک دام سوپر ہیلڈی سوامی جی بڑے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں بچوں کے لئے آپ نے تین تین آئیٹم بتائیں سوامی جی ساری چیزیں تیار ہیں تو اب ذرا پہلے چاٹ بچوں کو ٹیسٹ کروائیے انہیں کیسی لگ رہی ہے ساری چیزیں تیار ہیں چائے بھی تیار ہے دودھ بھی تیار ہے اور یہ چاٹ تو سوپر چاٹ ہے بچے بھی تیار ہیں کھانے کے لئے کھانے والا ہمارا سوپر اینرڈی والا بچہ بھی تیار ہے کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ ہم ٹیلی سے ہی گزر کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیسر والا دودھ نا اور کھا کے واپس آجاتے ہیں تو بہت بہت دھنیواز ایک بار جوردارہ بھریندن ہے جو سنجی کا حسین بھائی کا اندنافشی جی کا اندیو تیوی کا دیشت کے کروڑوں بچوں کو سوچھو اور سمردھ سلسکاروان بنائیں گے تو ہی تو پرموے بھوشالی بھارت ہم بنا پائیں گے بھارات مہ تکی بھارت مہ تکی بہت 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 شکریہ سوامی جی بہت بہت شکریہ اور آج کا ایک کارکرم ہر گھر کے لیے ہر ماتہ پہ ترکلی بہت خاص تھا